ہم سلام گائز کیسے ہیں آپ صاحب جب بھی کسی نے فیٹ لوس کرنا ہوتے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ فاسٹڈ ورکاوٹ کریں فاسٹڈ ورکاوٹ کا مطلب کہ خالی پیٹ جب آپ خالی پیٹ ورکاوٹ کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا فیٹ لوس زیادہ تیز ہوگا زیادہ اچھا ہوگا اور آپ بہت زیادہ فیٹ لوس کریں گے تو کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے آجا اس بارے ہم بات کرتے ہیں آپ اکثر لوگوں سے جب بھی بات کرتے ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کا ٹرینر ہے یا کوئی بھی ہے کوئی بھی آتلیٹ ہے آپ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار I'm doing فاسٹڈ ورکاوٹ because I think میری پروگرس زیادہ اچھی ہوگی اور میں زیادہ فیٹ لوس کروں گا اور زیادہ جلدی کروں گا تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کیا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں اتنے لوگ کر رہے ہیں اب ضروری تو نہیں کہ سارے غلط بول رہے ہوں ہو سکتا ہے صحیح بھی بول رہا تو میں نے اس چیز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں نے ایک study پڑی جو کہ ایک authentic research ہے اب دیکھیں researches بہت طرح کی ہوتی ہیں اب آپ کوئی dawn news کا article اٹھا کے دیکھ لیں کہ مرگی آپ کی صحت کے لیے بہت بری ہے یہ چیز فلانا چیز آپ کی صحت کے لیے بہت بری ہے تو وہ ایک authentic article نہیں ہے وہ بہت ایک biased article ہے جو ایک کسی چھوٹی سی company نے لکھا ہوئے اب ایسی researches جو دو چار لوگوں نے مل کے لکھے ہیں جو ان کی personal assumptions پہ یہ ان کی personal experience سے related ہے وہ research نہیں ہوتی وہ ایک ان کا اپنا opinion ہے اس میں research کہیں بھی نہیں ہے اب ان biased articles کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مجھے اور آپ جیسے بہت لوگوں کو misguide کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ evidence based researches پڑھا کریں جیسے کہ کافی websites ہوتی ہیں NIH کی اپنی website ہے PubMed کی اپنی website ہے تو یہ جو ہوتے ہیں یہ authentic researches conduct کرتے ہیں اور پھر آپ کو ان کی experience پہ کافی time تک researches یہ لوگوں پہ conduct کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ وہ چیزیں share کرتے ہیں ایک research کے مطابق دو لوگ کے groups بنایا گئے اور ان کی dietary requirements بھی پوری کی گئے صرف end میں یہ دیکھنے کے لئے کہ ان کی جو progress ہے وہ زیادہ better fasted workout سے آتی ہے یا non-fasted اور جو result ہے وہ آپ کو کافی surprise کرنے والا ہے تو ہوا یوں کہ دونوں groups کا جو result تھا وہ کافی similar تھا انہوں نے کافی اچھا weight loss کیا اب یہ ساری چیزیں اور یہ research میں نے آپ سے کیوں شیئر کی یہ میں نے آپ سے اس لئے شیئر کی تاکہ آپ misguided نہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ non-fasted workout کریں یا fasted workout کریں بات برابر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صبح اٹھ کے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں workout better لگتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خالی weight workout نہیں کیا جاتا ہم سے ہمیں ایسے لگتے کہ ہمیں energy نہیں ہے تو جن کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ وہ چیز کریں in the end it does not matter تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا until then اللہ حافظ